اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرن چوہدری اور اس وقت ہم مجود ہیں گلوٹیاں گلوٹیاں این اے سیونٹی فائف میں یہاں پر دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ اور پی ٹی اے ای کا تگڑا مقابلہ ہوا پی ٹی اے کی سیٹ ملی تھی علی عزت ملی صاحب کو اور نون لیگ کی سیٹ ملی تھی زارشہ صاحب دالت نے نون لیگ کو ناہل اقرار دے دیا تھا اس کے باوجود بھی ڈسکا کی عوام نے نون لیگ کو بھرپور سپورٹ کیا اور نون لیگ بھاری اکثریت سے جیت گئی آئیے جانتے ہیں لوگوں سے ڈسکا کی عوام سے کہ کیا عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں یا نہیں کیا نام انکل آپ کا اشفاق اشفاق انکل اچھا یہاں پہ ابھی پھر الیکشن ہونے والے ہیں دوبارہ تو آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ جیتے گی یا پی ٹی آئی یہ تے قسمت براہ دیگا لے نا نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے گیس کیا آپ کا کوئی آئیڈیا کیا ہے کوئی نہیں آئیڈیا لگتا میرے خیال میں پی ٹی آئی جیتے گی کیونکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے لیکن پی ٹی آئی والوں کو یہ بھی چاہیے کہ یہ جو منگائی ہے اس کے بھی تھوڑا کنٹرول کریں کیونکہ منگائی بہت زیادہ ہے منگائی کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن حکومت پی ٹی آئی کیا ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کام گیا تو کیا عمران خان صاحب نے وعدے کیے پورے کیے جو کیے ہوئے تھے وعدے تو اس نے بہت زیادہ کیے ہیں پورا ایک بھی نہیں کیا نون لیک نون لیک کیسے کیوں انہیں دکھ تھوڑے دیتے نے کس نے پی ٹی آئی نے مجبور کام تو بغیر مطلب آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا نہیں انہیں وعدہ کوئی پورا نہیں کیتا میرا تو دل چاہتا ہے پی ٹی آئی جیتے جی اس کی کوئی ایک وجہ بتائیں بس یہی وجہ ہے کہ پہلوں نے کیا کیا اور اب اس کو دیکھنا چاہیے نہیں جو عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لگ گھر کیا کسی کو ملا تو کوئی بات نہیں اتنی جلدی تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا اتنا بگڑا ہوا محول ملے کسی کو تو وہ ایک دام سے کیسے اس کو صحیح کر دے اچھا گوزت ہے کہ ادھر نوان شریف جیتے گا نوان شریف جیتے گا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جیتے گا نہیں نہیں پی ٹی آئی جیتے گا چلی چلی بندہ پاڑی نہ تلوکہ رکھتا ہی نہ کوئی جیتے ہی اندھی یہ اے اکھدار ہی جاننوں پتہوے کنن ہے جیتنا کنن ہے نہیں جیتنا نوان شریف نوان شریف جیتے گا چلیں جی ٹھیک ہے ٹیم پہ ڈیپنڈ کریں گے انشاءاللہ ہمارا تو کوشش ہی ہے کہ ہم اس بار نون لے مقادر امران خان کو دیا مقادر انشاءاللہ اس بار نون کو مقادر پہلے امران خان کو وٹ ڈالتے ہیں ہاں پہلے امران خان کو وٹ دیا تھا کیا سوچ کے ڈالے تھے امران خان کو وٹ انشاءاللہ وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گے پاکستان بنے گا نئے پاکستان بنے گا تو ابھی لوگ کے حالات بہت خراب ہو گئے مینگائی آگیا خور بہت سارے سکام ہیں کہ وہ حالات ٹیک نہیں ہو رہے انشاءاللہ ہم خوشش کریں گے چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا نیا پاکستان آگیا یا کوئی وعدہ پورا ہو گیا یا پرانے پاکستان میں پھر رہے ہیں وہ وہ بشارہ میں خوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی نہیں ہو رہا تو اس کی غلطی بھی نہیں آگا کر رہے ہیں کچھ کریں گے انشاءاللہ کوئی ایک وعدہ بتائیں ان کو چلنے تو دیں چل تو رہے ہیں کہ انہیں کدھر سارے دارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی نکار رہا سارے دارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ بھی نکار رہے ہیں کون کر رہے ہیں وہ چلنے چلنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن اس میں دباؤڑا رہی ہے اچھا حکومت میں وہ ہے اپوزیشن پہ وہ دباؤڑا رہی ہے کیوں نہیں چلنے دے رہی ان کو بھائی وہ چلے نا یہ وزیراعظم ہے وہ وہ تھوڑا کرنے کی کوشش کر دے گا اپوزیشن ان کو اپنے ساتھ لگا لے دیا ان کے پیچھے پڑ جا دیا وہ پھر ان کی ساتھ مصوم ہے وہ جمران کارن اتنے مصوم ہے کہ وہ اس کو جو لگاتا ہے اس طرف لگ چلنے دے ان کو دیکھنا چاہیے نئی پارٹی ہے ستر سال ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ابھی تھوڑا ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے پانچ سال پورے کرنے دینا ان کو ستر سال میں تو بڑی ساری پارٹی آئی جیسے آرمی آئی جیسے نون لیگ آئی پیٹی آئی پیپلز پارٹی آئی اس میں بہت ساری لوگوں کا ہاتھ ہے نہیں نہیں کوئی بنی آر صاحب ان کا ململ آگے اوپر نیچے کار کے یہی آجا ہے نون لیگ آئی ہے کب کی آ رہے ہیں ہم تو جب کا میں جوان ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ آ رہے کبھی وہ کبھی وہ کبھی نہیں بھائی آپ کو یہ نہیں بتا شاید دس سال یہ مشرف صاحب نے بھی گزارے گے گزارے ہیں بہرحال پھر بھی یہی آگے ہیں نا ان کا کیا حال ہو رہا ہے اسی طرح سارے ململ آگے ہیں نا نہیں نا ایسے نہیں نا چلنے ان کے ویزے نا ان کو چلنے تھا تھوڑا سا تین سال ہوگے پانچ سال دیکھ رہے ہیں عوام کی چیخیں چیخیں تو نگل رہی ہیں پر چلنے دینا ایک بار دیکھیں نا پانچ سال تین سال سے چیخیں اچھا آپ کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں پانچ سال تو دھون کو ٹھیک ہے ہم کر دینے ٹھیک کر دینے بھائی صرف ایک کام کے جڑی ہے دکانہ لے اپنا ریٹ لگا رہے ہیں کچھ سودہ لیں جائے اپنی مرجی کر رہے ہیں ادھر یہاں نہیں آ رہے ہیں ادھر تیان دے ساری وام جڑی گریب ایدھے نال ہوئے ٹھیک ہے اے گھال لے کہ لوگ کی جڑی یہ وام گریب گریب ایدھے نال ہوئے ہوئے گی ٹھیک ہو جائے گی بلکل بڑے تینے اب پھاڑ لے نے انہال ہونتے آنا دے اور گریب واام آلتے آنا دے پھر ایک کام جب ہوئے گا نا جی بلکل صحیح ہے یہ نہیں ہوئے گا کوشش تو وہ کر رہے ہیں نا تو کوشش نہیں نہ کر دے کوئی اپنا کوشش کر دے کرنی ہے ایدھر کوئی آنڈا مستیڈ آنڈا ہے وہ لے آگے جرمانی تورجن دے دکھانا دو اس تو بعد پھر انہال نے ہوئی کام شروع کر دے نا تو پھر ایتھے نہیں نہیں کوئی کر لیا ہے پھڑے دے انہوں نے اپنا انہوں نے صدا دے جاؤں انہوں نے آنکھے کہ اپنا ایس رہے رہے ہیں رہے تو سودا بیچو کوئی نہیں اپنی مرجی کار رہے ہیں پورا پاکستان تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈمران خان کو کیا پیغام دیں گیا میں پیغام اے دیاں گا کہ وہ گریم وہاں مالتی آنڈا بے ادھر نا تی آنڈا بے ادھر نا تی آنڈا بے انہوں نے کام کر چھڑے ہیں ایدھے نول لیگی جیتے گی انشاءاللہ نول لیگی جیتے گی لمبی لیڈ پہ جیتے گی نول لیگی پیڈیا کیا گیا ہے سوائے لوگوں کو رسوائی دینے کے اور اور ہر برا کام اس کے بعد ہے جو چور چکا ہے اس نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کو بولتا ہے یہ کرو وہ کرو چینی جور آٹا جور سب اس کے پاس ہے نہیں کچھ اچھے کام بھی تو انہوں نے کیا کام کیا آج دن تک کوئی اچھا کام دخواہ ہمارے کو کوئی اچھا کام نہیں کیا سب پورے کام کیا ادھر بھی کچھ نہیں کیا نواشی نے کیا جو کچھ کیا اچھا تو آپ کو لگتا ہے کھڑے ہیں ادھر بھی یہ نواشی نے کیا ہے اچھا کیا کیا ہے یہ علاقہ پورا کیا نون لکھ کو سپورٹ کرتا ہے سارا نون لکھ کو سپورٹ کرتا ہے سارا نون لکھ کو سپورٹ کرتا ہے اچھا آپ پکے جالیں ان کے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لکھ جیتے گی انشاءاللہ لیڈ سے شیئر اکبری فیر شیئر اکبری فیر شیئر اکبری فیر آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ پاکستان نائنٹی فور نیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ سے اس لیے کہ پی ٹی آئی والوں نے منگائی کے علاوہ کچھ نہیں عوام کو دیا اچھا منگائی کے علاوہ انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں عوام سے یہ اتنی عوام کٹھی ہوئی ہے ان سے ایک سے بھی پوچھیں پی ٹی آئی والوں کو دیں گے بھوٹ لیکن پیچھے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چلنے نہیں دیا جا رہا اپوزیشن اس پہ زور ڈال رہی ہے اپوزیشن اس کو انڈر پریشر کر رہی ہے اس لیے نہیں چل رہے وہ اس لیے کام نہیں کر رہے نہیں نہیں وہاں بھوکی مار رہی ہے وہ بھوکی بھائی سے تو پی ٹی آئی والوں کو بھوٹ نہیں ملیں گے اچھا تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ انہوں لکھ جیتے گی آٹا نہیں میرا چینی نہیں میری چینی دیکھیں گورنمنٹ نے جو سستی کر کے بھیجی ہے وہ نمک کے برابر چینی ہے اچھا اور کافی سارے مسئلے مسائل وام کے لیے انہوں نے کھڑے کر دی ہیں وہاں بھوکی مار رہی ہے تو کیسے ووٹ ملیں گے پی ٹی آئی کو لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت کچھ کیا جا رہا ہے بہت کچھ کرنے والا ہے اس کو ٹائم دیا جائے نہیں 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 ان کو تو ٹائم زارہ بھی نہیں دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کو فارق کر دینا چاہیے آپ لوگ عوام لوگ ہیں نا شیئر ہی ہونا چاہیے باس شیئر ہی ہونا چاہیے بابر شیئر ایک روڑ نوکریوں اور پچاس لاک گھروں کے وعدے وفا نہ ہو سکے اسی طرح سارے وعدے ہوا ہو گئے اسی کے ساتھ اب میرے کیمرامین شہریار خان کو اور کرن چودری کو اجازت دیجئے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ